فرمایا میں نے رہی رہت و میرات کی رات دیکھا ہے اس سبسوں کو کہ تُقْرَد و آرسنتا ہوں و شفاہ ہوں کہ اللہ کے فرشتے کہیں تھی ہیں جہنم کی داخل دوزہ کی کہیں جو سے ان کے ہونٹوں کو اور ان کی سبانوں کو کاٹ رہے ہیں فرمایا میں نے فرمایا یہ کون ہے قُلْتُ جَا جِبْلَئِلِ مَنَا حَوْضًا اے جِبْلَئِلِ یہ کون لوگ ہیں فرمایا فقوارہ حَوْضًا اے الخطبہ یہ آپ کے امت کے خطیب لوگ ہیں جو آپ دنیا کے اندر ہیں یا مَلُونَ النَّاسَ بِلْبِرِ وَجَنْ سَوْلَانَ فَسْرَهُمْ اپنے نسلوں کو بھول جاتے ہیں اپنے نسلوں کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو وہ باتیں سراتے ہیں ان کی بات اور ہے اور ان کا عملہ اور ہے اس وقت سے ان لوگوں پر یہ خدا قادر آ رہا ہے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا قرآن کا دست اور حدیث کا دست وہ شخص دے سکتا ہے کہ جس کو پورا عبور ہو اس پر یہ سمجھے رہے کہ میرے نبی کے اشاد کیا ہیں حدیث کے اقسام کا پتہ ہو عربیہ سے پوری واقعیت ہو مسائل سے واقع خبر ہو حدیث کے مطن کو برابر جانتا ہو اور مراد نبوت کو پہنچتا ہو اس طریقے سے جب انسان پر یہ علم آ جائیں پھر حدیث بجان کر سکتا ہے وَإِلَّا تو اگر حدیثوں سے غلط بجان کی جو مقصود اللہ حطول ہے نبوت نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جبانوں کو اور ان کی ہونٹوں کو جہنم کی گھنٹیوں سے پسا جا رہا ہوگا ان پر جب ہوتا تو ہوگا وہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ کیا رہے ہوگی کسی تقریف دیا جا رہا ہوگا موسیقی